کی سختی پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ضرور ہمارے اوپر جس طرح سے وہ انکواری ضرور کرے گا اور سی پیک کے ریلیٹڈ لونز کے بارے میں وہ کہے گا کب سے اس کی ری پیمنٹ شروع ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے جتنے بھی لونز ہیں وہ سیلف سٹینڈنگ ہیں وہ ان کی اپنی ری پیمنٹ ان کے اپنے پروجیکٹ سے نکلنی ہے یا وہ ہمارے اپنے پی ایس ڈی پی کے اپنے ریسورسز کے پروجیکٹس ہیں تو یہ انشاءاللہ ہماری اگر حکومت اس پر محنت کرے تو وہ والا جو تو رانا صاحب کیوں اتنا پریشان نظر آ رہے ہیں وہاں سے یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن ہیدھر نوارٹ وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں اس کے بعد پر یہ کرسٹین لگارٹ جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں کلاریٹی چاہیے کمپلیٹ ٹرانسپرنسی پاکستان تو پھر یہ کیوں اتنا پریشان ہے جیسے آپ فرمارے ہیں کہ سیلپ سٹینڈنگ ہیں یہ تمام کے تمام ڈیٹس تو وائی ایم ایف کی جو ہے جتنے بھی ان کے وہ ہیں ان کی تو ایک ملازمت ہے نا امریکہ کا اس کے اندر ہاتھ ہے تو جو امریکہ چاہے گا وہ انکواری کر لیں گے لیکن اگر ہماری حکومت صحیح طرح سے اہداف پیش کرے تو وہ انکواری میں انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے سی پیک کے اندر کوئی ایسا کرزہ نہیں ہے کہ جو لے کے ڈوب جائے گا وہ سارے بجلی گھا رہے ہیں وہ بجلی سستی پیدا کر رہے ہیں وہ کما کے دیں گے اگر ہمارا جو روڈ کے اوپر اور ریلوے پہ جو انویسمنٹ آ رہی ہے اس کے اوپر جب کنٹینرز اور چائنہ کی ایکسپورٹ شروع ہوگی تو ایک میسیف انکم آئے گی اس کے ذریعے اور وہ سیلپ سٹینڈنگ ہے دیکھیں ابھی میں جو یہ کہہ رہا تھا ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے اندر وہ ان کی اپنی نالائکی سے اب ہمارا جو تصویر انہوں نے دنیا کو پیش کی ہے کہ ہم آئی سی او میں ہیں اگر آپ آئی سی او میں ہیں آپ مرنے والے ہیں تو پھر آپ کو کرزہ کون دے گا پھر آپ کے دوست بھی کہیں گے کہ سعودی ریبیا نے بھی کنڈیشنالٹیز لگا دی اور اس فوگیا میں آپ رہیں کہ ہمیں کوئی مفت میں آکے پیسے دے دے گا ہر بندہ اپنے پیسے دینے کا مقصد رہنگتا ہے انہوں نے ایک تیسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ایک سپورٹ گر گئیں خدا کا آپ خوف کریں کہ آپ بھول گئے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی تھی آپ بچے سکول نہیں بھیج سکتے تھے وہ دہشت گردی ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ کی انڈسٹری کے اندر کوئی گہت پاکستان آنے لگا بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دی اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ آباد میں ہم نے یہ آ کے کر دیا ہم نے ایک سو اسی ارب روپے کا انڈسٹری کو پیکج دیا تھا ایسا ہی نہیں ہم نے مجیست کو ٹھیک کر لیا تھا صرف انہوں نے آ کے ایک چیلنگ تھا کہ ڈالرز ایرینج کرنے ہیں وہ ڈالر ایرینج کرنے کے چکر میں انہوں نے ہمیں فینینسز کے اوپر لونز کے اوپر جو زج کرنے کی کوشش کی اسے پاکستان کی جو تصویر دنیا میں گئی آج پاکستان ایک بیمار ریاست ایک کرپ ریاست کی تصویر ہے اور اس کرپشن اور بیمار ریاست کو ان لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے اچھا رانہ صاحب میں کوکلی ناس صاحبہ کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہوں پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے اس کے بعد پھر جنانہ صاحب سے بھی جوابات لیں گے لیکن ناس صاحبہ گھوم پھر کے ساری بات یہ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس نے معیشہ تحسی چھوڑی لوڈ شیڈنگ شدید تھی جب آپ لوگوں نے حکومت چھوڑی اس کے بعد پھر کرزہ بھی آپ لوگوں نے لیا اس کے بعد ڈالر کی جو قیمتیں تھی جو مشارف زمانے میں تھی اس کے کمپیرزن میں وہ بھی اوپر گئی پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سرکلر ڈیٹ تھا اس ٹائم پہ خبر بھی شائع ہوئی تھی ایک بڑے رینائونڈ اخبار کے اندر اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کرزہ چھوڑ کے سرکلر ڈیٹ چھوڑ کے جا رہی ہے یہ ہانٹ کرے گی آنے والی حکومتوں کو تو پی ایمیل این کی حکومت بھی یہ کہتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے غلطیاں ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں پی ٹائی بھی اف کو اس پچھلی حکومتوں کی بات کرتی ہے تو ناس صاحبہ یہ گھوم پھر کے پھر پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے جی مجھے آپ تھوڑا موقع دیجئے گا کیونکہ تنقید جب کی جاتی ہے تو اگدم سے ڈاکو ڈاکیت اور چور جیسے الفاظ کہہ کر کسی کو بھی بدنما ڈاک کر کے پیش کرنا یہ میں سمجھتی بہت بڑی زیادتی ہے اس لیے ہمیں موقع پورا ملنا چاہیے بات کرنے کا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب حکومت حکومتی جماعت ہے وہ حکومت میں ہے وہ اپوزیشن میں نہیں ہے نہ وہ سرکوں کی سیاست کر رہی ہے ان کو بہت مچورٹی کے ساتھ بیو کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا جب حسد عمر صاحب بات کرتے تھے اور جو اکنومک جارگنز زیا کرتے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کیونکہ مارشل پلان جیسے پلان آئے گا جیسے یورپ کو ری بلٹ کرنے کے پلانز زیے گئے تھے اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پریزیڈنٹ ویلسن جو امریکہ میں آئے تھے اور انیس سو تیس جو کہ امریکہ کی ڈپریشن کا ورس تیرہ کہلائے جاتا ہے اس وقت پریزیڈنٹ میں امریکہ کے ویلسن آئے اور اس کے بعد بریٹن ویڈ انسٹیوٹ کا قیام ہوا آئے ایم ایف اور ورلڈ بینک بنی ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ برائے راس بریٹن ویڈ انسٹیوٹ سے فائنانس منسٹر جو ہے کوئی پلانز لے کر آ رہے ہیں اور سب کچھ اچھا کر دیں گے تبدیلی آ جائے گی اور بالکل نیا بنے گا پاکستان یہ جو باتیں کی جاتی تھیں اب کانٹری ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ یہ حکومت دیفنسیو ہو رہی ہے یہ اپنے کیے پہ دیفنسیو ہیں کیونکہ وزیر آزم صاحب بہت میں ان کا اعترام کرتی ہوں لیکن وزیر آزم صاحب نے خود ہی یہ سپیچز میں اپنے کہا کہ جب بھی معیشت کرنسی دیویو ہوتی ہے تو ایک روپے کے پیچھے سو ارب کا نقصان ہوتا یہ میں نے نہیں کہا تھا یہ وزیر آزم صاحب کہتے تھے اور آج جب نو روپے ساڑھے نو روپے ایک ہی دن میں دیویو ہوئی تو پھر خود ہی حساب لگا لیجئے کہ کتنے سو ارب کا نقصان ہوا نو سو ارب ساڑھے نو سو ارب کا نقصان ہوا ایک دن میں اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک میں جو صورتحال تھی ایک ونٹیلیٹر میں تھا جو بھی آپ معیشت کو کہیں تو آپ کو کسی پلان اور پولیسی کے تحت آنا چاہیے تھا خود پارلمنٹ میں اسی فلور پہ کھڑے ہو کر اپوزیشن میں فائنانس منسٹر کہتے تھے کہ آئی ایم ایف میں جاؤ تو پھر ظاہری بات ہے بری بات ہے کچھ کول نہیں پھیلانا چاہیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے آج آپ خود سعودی ارب سے کہہ رہے ہیں کہ سو ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے سٹیٹ بینک میں ڈالیں دس ارب انہوں نے ڈیفیوز کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو خارجی جو صورتحال ہے اس میں آپ ریلیشن بلٹ نہ کر پائے نہ چین مدد کو آپ کی آرہا ہے نہ کہ سعودی اربی آپ کی مدد کر رہا ہے نہ آپ کی مدد کو یوں ہی آرہا ہے اچھا اس سیچویشن میں پھر نہیں آنیکا پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ سین جی کی قیمت میں ایک روپے کے اضافہ ہوتا تھا تو وزیر خزانہ بہت زیادہ تکلیف اور کرب کا جو ہے وہ ان کو فیلنگ ایک آتی تھی اور ایموشنز ان کے جو ہوتے وہ دیکھنے والے ہوتے تھے کہ عوام کے لیے کتنا دکھ ہے ابھی ایک سو آٹھ پہ سین جی پہنچ گئی ہے اب سین جی تو غریب استعمال کرتا ہے نہ کوئی الیٹ اپنی وی ایٹ میں ورسٹیز میں تو سین جی نہیں ڈال رہا ہوتا تو آپ نے آتی ایک تو سپلیمنٹری بجٹ پھر گیس کے نرخوں میں ون فوری تری پرسینٹ پہ کضافہ یہ تمام چیزیں پھر کہا آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے پھر آئی ایم ایف میں چلے گئے پھر اسی طریقے سے جو پالیسیز آ رہی ہیں اس میں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پرپیڈنس کے ساتھ چلیے نازم مجھے کسی کا کوئی رپلائے لینے تھے اس کے بعد مجھے لیں گے بجانب میرا بسکلی ختم ہو چکا ہے شوکا لیکن دورانی صاحب کوئی رپلائے کر دیں وہ رانہ صاحب نے فرمایا آپ لوگوں نے آئی سیو آئی سیو کرتے کرتے بہت زیادہ ہائیپ کریئٹ کر دی انٹرنیشنلی آپ لوگوں نے پاکستان کا ایک طرح سے ایمیج ریٹارنش کر دیا ناز کہہ رہی ہیں آپ لوگوں نے اتنے زیادہ دعوے کیے ہوئے تھے خواب دکھائے ہوئے تھے خواب کوئی بھی پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا ابھی تک پالیسی کوئی نہیں ہے کیا یہ باتوں سے اتفاق کرتے ہیں بلکل بھی اتفاق نہیں کرتے یہ وہ پارٹی ہیں دونوں جن انتہیں ظلم کیا اس پارٹی آپ بتائیں نا آپ کیا کریں گے چھوڑے انہوں نے کیا کریں گے آپ بتاؤنا چاہیے بتاؤنا چاہیے مجھے بات کرنے دی ایک رپے پچھتر پیسے کی بجلی بنتی تھی واب ڈائکٹ تھا یہ جو پارٹی جس میں ناز بلوچ صاحبہ ہیں ان لوگوں نے اگزیکٹیو آرڈر سے چینج کی آپ چھوڑے انہوں نے کیا کیا دونوں سے بارہ روپے کی بجلی بن رہی ان کا ظلم تو آپ لوگوں کو بتائیں انہوں نے ظلم کیا کیا ایڈھاک ازم کی اوپر انہیں ملک چلایا ابھی کیا کریں گے ابھی آگے پلان دیکھیں جی آج جو ہے چھپن دن ہوئے ہیں ہم بارہاد افین کو کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن ہم سیدھی کر رہے ہیں چیزیں روک رہے ہیں جو ٹیکس بیس ہے اس کے لیے ورکنگ کی جاری ہے ریفارمز آ رہے ہیں آپ آگے آگے دیکھتے جائیں گے ابھی پہلے دن تو ہم لے کے آنے سے رہے تھے کتنا ٹائم درکار ہوگا درانی صاحب تینٹیٹیو لیکن ابھی آپ لوگوں کا صورتن پورے نہیں ہوئے لیکن کتنا ٹائم درکار ہوگا جی پہلے دن سے آپ ایویلویٹ کریں گے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہیں ہے اس ملک کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک سو تیتیس روپے میں نو روپے ہمارے نکال دیں جی زیادہ ہو گیا اور نو سو رب روپے نقصان ہو گیا وہ جو کہ انہوں نے سین جی بڑھائی ہو ساتھ عمر صاحب نے جی میں ڈالی ہے ان لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے سین جی بڑھائی ہے ان لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے ہم میں سے کوئی پیسے گھر نہیں دیکھے گیا ہم کہہ رہے ہیں آپ فرشتے ہیں ران صاحب کہہ رہے ہیں آپ فرشتے ہیں ہاں جی بلکل سو فیصد فرشتے ہیں ہماری پر نہ منی نانڈرک کیس ہے نہ کرپشن چارجز ہے نہ پینامہ میں مارا نام آیا ہویا ہے ہم روک رہے ہیں اس چیز کی اوپر ہم یہ عوام کو بتا رہے ہیں مسلسل بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بے دردی سے ملک کو ٹھیکے پر رکھا ہوا تھا اور ٹھیکے پر چلا رہے تھے انہوں نے کوئی افیکٹی بیجر نہیں ہے ہم دے کے آئیں گے یہ عوام کو بے پوف نہ بناو کچھ پکڑ لو پکڑیں گے پکڑیں گے ران صاحب ابھی آپ انتظار تو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد یہ لوگ پکڑے جائیں گے یہ آگے آئیں گے ان کی پارٹی کے بھی لوگ پکڑے جائیں گے بلکل اتصاب سے نہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اتصاب ہوگا ایک کام کرتے ہیں ابھی کچھ دن گزرنے کے بعد دو تین مہینے بعد